سبی کو جہند دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے جہند ریاکشنز پر آشاء کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشہور یوٹیبر اور پترکار شہلا خان کو جن کی سپیشل گیسٹ ہوں گی بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل ہم سب کی چہتی نازی علائی خان جی جو کہ اپنے دمدار اور بے باک انداز کے لئے جانے جاتے ہیں اور یہ دونوں بات کریں گی ہمارے پیار دیش بھارت کے بارے میں اور خاص کر انڈیا اسرائیل دوستی پہ تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹسٹ دمدار اور نالجیبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جاہند جاہ بھارت اگر کہیں کہ بہت ہی ایمرجنسی سیچویشن پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نسل اللہ کی کلنگ کے بعد جو ہے اسلامی دنیا میں تو پروٹیسٹ ہوئے لبنان کے اندر ہوئے لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری پاور انڈیا کی بات کریں انڈیا کے جمہوری کشمیر میں نسل اللہ کی جو کلنگ ہے کنفرم ہونے کے بعد ہزاروں لوگ جمہوری کشمیر کی جو ہے سڑکوں پہ نکلے انہوں نے ترنگے تو اٹھائے لیکن ساتھ جو ہے ہزباللہ کے نعرے لگائے نسل اللہ کی جو کلنگ ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ایگریشن دکھایا جمہوری کشمیر نے موڈی سرکار کے اوپر جو ہے دباؤ ڈال ہے اس کے ساتھ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو میں جو ہے وقفے وقفے سے اپنے شو کے اندر پلئے کرتی رہوں گی نازیہ جی کے ریاکشن جانتے رہیں گے کہ کشمیر کے اندر صرف اس وقت میل نہیں ہے جو روٹ پہ نکلے بلکہ فیمل اور بچیاں بہت بڑی تعداد میں اور رو رہی ہیں ٹھیک ہے انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے جو کشمیر سے ادر سٹیٹس کی بات کریں تو نسر اللہ کی کیلنگ کو بڑا پوزیٹیو مانا جا رہا ہے اور انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کریں گے اور اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے جیسے یونائٹی نیشن میں انہوں نے انڈیا کو بلیسنگ بولا لیکن اب نسر اللہ کیا ہر گھر سے پیدا ہوگا کیونکہ کچھ ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں نازیہ جی کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں تینکیو سوما نازیہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے برنی ماترم بھارت ماتا کی جائے جائے جگنات and thank you so much to invite me اور اتنے زبردست ٹاپک کے لیے نازیہ جی کیا کہیں گے یہ کشمیر کی گیم تو الٹا بھارت پہ ہی الٹی پڑتی جا رہی ہے اسرائیل کا سپورٹ لگتا ہے کہ کشمیر کو پسند نہیں آرہا پہلے میں شاءالہ آپ کو یہ بتا دوں اور پوری دنیا کو یہ بتا دوں کہ میں سٹرونگلی سپورٹ کرتی ہوں اسرائیل کو سٹرونگلی دماغ سے بھی دل سے بھی سٹرونگلی سپورٹ کرتی ہوں اب میرا ماننا یہ ہے کہ آواز یہ بھی اٹھی تھی کہ ہر گھر سے افزل نکلے گا تم کتنے افزل کو مارو گے اور ہم نے کہا تھا ہر اس کوک کو بننے نہیں دیں گے اور پنپنے نہیں دیں گے جس کوک میں افزل پن پے گا تو آج جب ہزباللہ کے لیے یہ نعرہ اٹھا ہے کہ ہر ہر گھر سے ہزباللہ نکلے گا ہر گھر سے ہزباللہ نکلے گا i am talking to the اسٹرائیل the chief minister of اسٹرائیل تو اس کوک کو ہم پنپنے نہیں پنپنے ہی نہیں دیں گے اس کوک میں نسر اللہ یا نسر اللہ جیسے آتن کی جنم لینے کی کوشش کریں اب آتی ہے بات یہ کشمیر میں protest ہو رہا ہے لیکن کشمیر میں تب protest نہیں ہوا اور مسلمان بھارت کے تب protest نہیں کیے جب بانگلہ دیش میں ہندووں کا genocide ہوا بھارت میں مسلمان تب protest نہیں کیے جب کشمیر میں 1989 میں اور 1991 تک کشمیری پنڈیتوں کا genocide ڈرسنگھار ہوتا رہا تب بھی protest نہیں ہوا ہی بات تو رہنے ہی دیتے ہیں کیونکہ اب تو ہم بہتر ورچین اون کے پاس ایسے ہی بھیج دیں گے جو بھی مسلمان اسے کا حرکت کرے گا لبنان جرنلسٹ کو میں نے سنا لبنان جرنلسٹ جو ہیں وہ live news پر رونے لگی نسر اللہ امر گیا نسر اللہ امر گیا اسے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ نسر اللہ کے دوارہ ان کو شاریرک تھرگبازیوں کا انتظام اور مانسک تھرگبازیوں کا انتظام اور اور تھرگبازیوں کا انتظام بھی ملتا تھا سنس لاسٹ بتیس سال سے لاسٹ بتیس سال سے ہزباللہ چیف نسر اللہ جو ہے وہ کیاپچر کر کے لیڈرشپ چلا رہا تھا اب ہماس کے لیڈر کو کا ڈیتھ ہوا اس کے بعد ہزباللہ کے نسر اللہ کا ڈیتھ ہوا ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ ٹارگٹ کہیں ایران کے چیف تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ نتنیہو جی اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں تو فٹا فٹ جلدی جلدی ایران کے بھی یہ ٹیررسٹ اورگنائزیشن کو ذرا چھٹیل میدان بنانے کی کوشش آپ کریں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سفسس ملے گا جو آپ نے بات کی خیامینی کو بھی ایران کی جانے سے انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا کیونکہ نیکس ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے لیکن سٹیٹ کے اندر جو ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر پروٹیس نہیں ہوئے نصر اللہ نصر اللہ اسلامی لیڈر مانا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو شہادت کے رتبے پر دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں لبنان کے اندر اس کی بہت زیادہ فین فالوینگ تھی اور جسوسی کرنے والا بھی ایرانی ہی تھا کیونکہ ایران اور لبنان کے اندر کس لیڈر کو کہاں رکھا جائے گا ابراہیم رئیسی کی کلنگ میں بھی سمجھ لے کہ ایران کے خود کی سازشیں تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈی سرکار اب کیا کرے گی جمہوین کشمیر کے اندر الیکشنز ہے اور وہ مطالبہ موڈی جی سے کر رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کو روکنا ہے پہلے اگر بات کریں تو پہلے بھی انڈیا پریشرائز ہوا ہے امریکہ کے ہاتھوں کہ آپ نے رشیہ کو روکنا ہے اور اب بات کی جاری ہے کہ کشمیر یہ جمہوین کشمیر کے لوگ ہیں یہ مفتی پریوار یا وہ جو ہے ایک اور بھی خاتون ہے جس کے آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کیا نام ہے اس کا محبوبہ مفتی وہ نہیں ہے بلکہ یہ کشمیر کے لوگ اور یہ کتنا بڑا چیلنج آپ دیکھ رہے اور کہیں نہ کہیں پہ یہ سامنے آتا ہے کہ انڈیا کی آدھی آدھا لوگ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو مسلم میجورٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ نسل اللہ یہ اسلامی لیڈرز کی کلنگ بند کی جائے اور اس وقت جمہو کشمیر کے اندر شیعہ لوگ بہت زیادہ باہر نکلے ہیں کیونکہ یہ شیعہ لیڈر میں سے تھے نسر اللہ ہزباللہ مرے گا تو چھاتی پٹنے نکل جائیں گے for no reason آپ کے دیش کا ماملہ نہیں ہے آپ کے نیتا کا ماملہ نہیں ہے آپ آپ کیوں کود رہے ہیں جیو پولیٹکس پہ ایک سیویلین کیوں کودے گا کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کا ایک سادھارا ناغرک کیوں کودے گا اس ماملے میں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بلواتے ہو یہ ساری باتیں سکھا سکھا کر کے اور وہ کیا کہہ رہی ہے میں اسرائیل کے چیف منسٹر کو بول رہی ہوں اسرائیل میں چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بولنا کیا تھا ادھورا بیچاری رٹی ہے اور رٹ کر کے وہ کیمرہ کے سامنے بول رہی ہے تاکہ جتنے بھی ٹیرریسٹ ہیں ان کو ان کو خوشی بچیں بول رہا ہے آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہو آپ بچے کو لکھنا پڑنا نہیں سکھا رہے ہو آپ بچے کو شکشا نہیں سکھا رہے ہو آپ بچے کو روٹ پر اتا رہے ہو یہ کہنے کے لیے کہ میں اسرائیل کے چیف منسٹر کو للکار رہی ہوں اور کھا تو للکار نہیں کی اسرائیل کو اگر اگر نیوٹرل بات کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ بات کیا جائے کہ اسرائیل نے حماس پر نہیں بم مارے تھے حماس آیا تھا اسرائیل کی بہو بیٹیوں کو ننگا کر کے نارے تقبیر پر ریپ کرنے کے لیے اور جب جواب مل رہا ہے تو بڑا درد ہو رہا ہے جب جواب ملتا ہے مسلمانوں کو تب درد ہوتا ہے تب وکٹم کارٹ کھیلنے لگتے ہیں ارے ایک تو تم چھیڑتے ہو اور اتنے ابھدر طریقے سے چھیڑتے ہو اتنے اتنے گندے اور اشلی طریقے سے تم سٹارٹ کرتے ہو اور جب اس کا تم کو ریپلائی ملتا ہے تب تم کہتے ہو ارے کمارا سیویلین مر رہا ہے ارے کسی اور کبھی سیویلین مر رہا ہے جب اسرائیل میں تم نے آتنک مچایا تو وہاں پر بھی ماسومی مر رہے تھے پانگلہ دیش میں جب تم نے آتنک مچایا تو وہاں پر بھی ہندو ماسومی مر رہے تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو چھات پردرشن تھا آپ نے کیوں پھر ہندووں کو مارنا سٹارٹ کر دیا آپ اتنی ہائپر ہو گئی ہے ناجی جی مجھے برا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے شایلہ کہ اگر افسوس ایک مسلمان کے مرنے پر ہونا چاہیے تو افسوس ایک ہندو کے مرنے پر بھی ہونا چاہیے اگری اور میں عورت ہو کر کے اگر عورت ذات کی نہیں ہوئی تو میں کسی کے بھی نہیں ہو سکتی ہوں کیونکہ میں نے درش اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسرائیل میں جس حساب سے بچے کو مائکرو ویو میں جلا رہا تھا چھ مہینے کے بچے کو اور اس کی ماں کا دیکھ کر رہا تھا فلسطین میں جو ہوا وہ بھی بہت بورے اب اس کی ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں دل میں دکھ ہے درد ہے جواب کے وقت میں ویٹم کارٹ کیوں کھیلتا ہے مسلمان اور اگر نئی جواب چاہیے تو شیڑو مت کسی کو نا کسی کو بھی پھر مت شیڑو شانتی سے رہو نا کون آپ کو جا رہا ہے پوک کرنے کیلئے یا انگلی کرنے کیلئے کوئی تو نہیں جا رہا ہے اگر آپ چھیڑتے ہو تو پھر جواب میں پھر ویٹم کارٹ مت کھلو پلیز فر گوٹ سیکھ ویٹم کارٹ مت کھلو اب آتی ہے بات اسرائیل اور بھارت کی دوستی جی ایسی تھی اس سے بیٹر ہو جائے گی اس سے بھی زیادہ کوبصورت ہو جائے گی اور بھارت کی پتری ہونے کے ناتے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں سٹرونگلی سمرتھن کرتی ہوں اسرائیل کا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت دیش کی سرکار سٹرونگلی سمرتھن کرتی ہے اسرائیل کا اور اسرائیل ان کو دھردہ بوچ رہا ہے جنہوں نے اس دنیا کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے دیش کو بھی دیش کا بھی بناش کرنے کی کوشش کی لیکن جو سیویلینز پر اٹیک اسرائیل کر رہے ہیں کیا آپ اس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں مجھے تو یاد آتا ہے وہ درش جب اسرائیل کی چالی سے پنتالیس ہزار سیویلینز مارے جا چکے ہیں جب کشمیری پنڈیتوں کا جنوسائیڈ ہو رہا تھا تو ان کا درد مجھے پریشان نہیں کرتا ہے کیا جب کشمیری پنڈیتوں کے ماسوم چھے چھے سال کے بچے کو زندہ دفنایا جا رہا تھا ان کا درد مجھے رات میں سونے نہیں دیتا ہے اگر مجھے یاد آ جاتا ہے تو ان سیویلینز کے بارے میں کسی کے موہ سے چون کیوں نہیں نکلتا ہے پاکستان اس لیے روڈ پر اتر کر کے ہزباللہ کے نصر اللہ کا سمرتھن اور اس کے مرنے پر ماتب کیوں نہیں منا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاکستان میں تو خود شیعہوں کو مارا جاتا ہے ان کے امام باڑے توڑے جاتے ہیں ان کے عبادتگاہ کو توڑے جاتے ہیں تو شیعہوں کے پکش میں پاکستان کیوں روڈ پر اترے گا سنی مسلمان تو شیعہ کو مانتا ہی نہیں ہے میں بھی سنی مسلمان ہوں آپ بھی سنتی لیکن پاکستانی شیعہ بھی تو نہیں نکلے کیسے نکلیں گے بیچارے بم پھوڑ پھوڑ کر کے ڈال ڈال کر کے آپ لوگ تو اس کو ختم کر دیں گے وہ تو در کے مانے نہیں نکل رہے ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا آپ کے دیش میں وہ بیچارے نکلے تو کیسے نکلے ہمارے دیش میں ڈیموکریسی ہے ہمارے دیش میں جو چاہتا ہے موٹھا کر کے نکل جاتا ہے ہمارے دیش میں بلاتکاریوں کے سمرتھن میں بھی لوگ نکلتے ہیں ہمارے دیش میں ریپسٹ کا سمرتھن میں لوگ نکلتے ہیں جہادیوں اور آتنگوادیوں کے سمرتھن میں لوگ نکلتے ہیں اب افضل گروہ یاکوب میمن کیلئے لوگ نکلے تھے نا سہلاب کی طرح نکلے تھے ہمارے دیش میں ڈیموکریسی ہے ہمارے دیش سمیدانک ہے ہمارے دیش میں اجمل خسب کو بزافتے وکیل دیا گیا تھا اور مسلمان وکیل دیا گیا تھا کہ آپ کی بات کو یہ سمجھ پائے گا آپ کی سنٹیمنٹ کو یہ سمجھ پائے گا یہ مسلمان وکیل ہے آپ اس کو بولئے اپنے دل کا درد بتائیے اس کو اور اپنے جذبات بتائیے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو کیوں مردر کر دیا یہ ہمارا دیش دیموکریسی دیش ہے نا یہاں آتنگوادی کیوں لاکھوں بھارتیا ناغرک کو مار ڈالتا ہے اس کے بھی جذبات کو سمجھا جاتا ہے اب آتی ہے بات کہ آپ کے پاکستان میں شیعوں کی حقات ہی نہیں ہے روڈ پر نکلنے کی نہیں تو ان کو تو مار کر کے ختم کر دیا جائے گا اور بلاسفیمی کا فیک الزام لگا کر کے ان کو ان کے چتڑے اڑا دیا جائیں گے اب آتی ہے بات یہ نکل دے بھی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل نہیں نکل دے جلوس کے لیے جب ان کا محرم میں ہوتا ہے دیکھ اپشلا ہم ہم ہمیشہ نیوٹریل بات کیے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے محرم کے جلوس کے علاوہ آپ کے پاکستان میں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ لائے خانجی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا جس میں آپ نے دیکھا نازیہ خانجی نے نہ صرف فلسطین کو سپورٹ کرنے والوں کی دھجیاں اڑا دی بلکہ جو جواب ملنے پر ویکٹم کارڈ کھلتے ہیں ان کو بھی ادھےڑ کر رکھ دیا تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے سے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسے کسی زبدیس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت